افسوس کی خبر ہے آسٹریلیا کے لیجنڈ لگ سپنہ شین وارن دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے ہیں شین وارن کی عمر 52 برس تھی شین وارن نے آسٹریلیا کے جانب سے 145 ٹیسٹ میچز میں 708 وکٹیں حاصل کی شین وارن نے 194 ون دے انٹرنیشنل میچز میں 293 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا لیجنڈ آسٹریلیا لگ سپنہ شین وارن سے کچھ دیر پہلے حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے ہیں جو ذرائع کی جانے سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ولا میں انریسپونسیف پائے گئے میڈیکل ٹیم نے کوشش کی بھرپور کوشش کی انہیں ریوائیو کرنے کی لیکن ان کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں 52 سال 172 دن کی عمر میں شین کیت وارن انتقال کر گئے شین وارن 13 ستمبر انیس سو انہتہ میں ویکٹوریا میں پیدا ہوئے تھے اور آج ان کا انتقال ہوا آج آسٹریلی کرکٹ کے لیے دو بڑی خبریں تھیں روڈنی مارش کا انتقال اور اس کے بعد اب شین وارن انتقال کر گئے ہیں شین وارن نے اپنا آخری جی ٹویٹ کیا تھا روڈ مارش کے تازیتی حوالے سے کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ خبر سن کر انتہائی دکھ اور افسوس ہوا ہے اور اب ہمارے ساتھ شین وارن بھی نہیں رہے آج جب پاکستان اور آسٹریلیا چوبیس سال بعد ایک دوسرے کے بدے مقابل آئے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے دورانے میچ مس کیا کہ وہ کامنٹری نہیں سن پا رہے شین وارن کی اور شین وارن اس پر دلچسپ گفتگو کرتے لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ شین وارن انتقال کر گئے ہیں باون برس کی عمر میں شین وارن نے انیس سو بیانوے سے لے کر دو ہزار ساتھ تک آسٹریلیا کی نمائندگی کی بتایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے ایک سو پیٹالیس ٹس میچز کے لئے سات سو آتھ مکھیں حاصل کی ایک سو چھرانوے ون دے انٹرنیشنل میچز میں دو سو تیرانوے کھراریوں کو انہوں نے آؤٹ کیا اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹی ٹوینٹی میچز انہوں نے کھیلے 73 اکتر اننگز انہوں نے کھیلی اور ساتھ ہی انہوں نے ستر وکٹیں ٹی ٹوینٹی فارمات میں حاصل کی بہت بڑا نام ہے لیکسپن بولنگ کا جادوگر کہا جاتا تھا شین وارن کو اپنے زمانے میں اور اس کے بعد شین وارن جب کسی بولنگ کی حاصلہ افضائی کرتے اس کی تعریف کرتے تو وہ لیکسپنہ اپنے لئے اس بات کو ازار سمجھتا کہ شین وارن نے انہیں سرہا ہے اور یہ خبر بلکل اچانک موسکل ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ویلا میں انریسپونسف پائے گئے اور انہیں میڈیکل ٹیم نے بھرپور کوشش کی ریوائیف کرنے کی لیکن مکانی ابھی نہ مل سکی ابتدائی طور پر حرکت قلب بند ہو جانا یہ قاد ایک ریسٹ ان کی وجہ موت بتائی جا رہی ہے طبعی موت اب تک سامنے آ رہی ہے آج کافی دکھی تھے انہوں نے یاسر شاہ پاکستانی لیک سپینر کی حوالے سے جب انہوں نے تعریفی کلمات کہے تو یاسر شاہ کے لئے وہ بہت بڑا دن تھا یاسر شاہ کے لئے بہت بڑا عزاز تھا آج آخری ٹوئی جو انہوں نے کیا وہ راڈ مارش کے انتقال پر کیا ان کا کہنا تھا کہ راڈ مارش کے انتقال کر جانے کی خبر سنگت بہت دکھ ہوا وہ ایک لیجنڈ تھے اور میرے لئے ایک انسپریشن تھے نئے لڑکے بچے بچیوں کے لئے اور کرکٹ کے حوالے سے راڈ نے بڑا کام کیا خاص طور پر اسٹریلیا کے لئے انگلینڈ کے پیرزن سے بہت کچھ سیکھا ان کا یہ کہنا تھا کہ راڈ کے لئے وہ بہت ساری دعائیں اور پیار بھیج رہے ہیں رسٹ ان پیس میٹ یہ آخری الفاظ ہیں شین وارڈ کے جو انہوں نے راڈنی مارش کے لئے کہے تھے اور اب ایک دل کا نشان بھی بنائے تھا اب یہی الفاظ ٹھیک بارہ گھنٹے بعد شین وارڈ کے لئے کہے جا سکتے ہیں رسٹ ان پیس میٹ ہماری جانب سے بھی دل کا نشان اس لیجنڈ ٹریکٹر کے لئے اسٹریلیا کے لیجنڈ سپنہ شین وارڈ دل کا تورہ پڑھنے سے چل بسے ہیں